رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا سوا دو سال کا جو دور خلافت تھا اس دور خلافت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہایت احتیاط کے ساتھ اور پھنک پھنک کر وہ قدم اٹھاتے تھے اور کوئی ایسا کام وہ کرنا قطعی پسند نہیں کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو اگرچہ مسلحت کا تقاضہ ہو لیکن جتنے بھی فتنیں ہوئے انہوں نے بہت ہی استقلال کے ساتھ اور بہت پامردی اور استقامت کے ساتھ ان فتنوں کا سامنا کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے میرے انہی پرانے کپڑوں میں کفن دینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے لئے دوسرا کپڑا کفن میں دے دیں گے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا اس لئے کہ مردہ آدمی پرانے کپڑوں کا زیادہ حق دار ہے اور نئے کپڑوں کا حق دار زندہ آدمی زیادہ ہے آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے لوگوں نے بتایا کہ آج سوموار کا دن ہے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی سوموار کے دن ہوا تھا اور آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور سوموار ہی کے دن 63 سال کی عمر میں محترم ناظرین اکرام حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا اور آپ نے انتقال کے پہلے لوگوں سے یہ کہا کہ میں اپنے بعد اپنا جانشین حضرت عمر بن خطاب کو بنا کر جاتا ہوں اور آپ نے حضرت عمر کو بلانے کے بعد ان کو بہت ساری وسیعتیں بھی کی ان کو بہت ساری باتیں سمجھائیں مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف کا اور ان کے ساتھ سلو و آشتی کا سبق دیا اور اللہ کے نبی کا یہ محبوب صحابی اللہ کے نبی کا یہ چہیتہ صحابی آپ کا یارِ غار غارِ سور میں بھی آپ کا ساتھی عجرت کے سفر میں بھی آپ کا ساتھی 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر دنیا سے گئے اور آپ کو آپ کی بیوی حضرت اسمہ بنت عمیس نے آپ کو جو ہے غسل دیا محترم ناظرین اکرام یہ ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ